سب سے پہلے جب آپ کسی کنٹری میں آتے ہیں آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ آیا اس کنٹری میں جوبز کی شورٹیج جوبز کی دیمانڈ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس جوبز کے لیے جن جوبز کی ان کنٹری میں دیمانڈ ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ساری باتیں کسی کنٹری میں جوبز کی دیمانڈ ہوتی ہے تو کبھی ٹائم کے لیے رہتی ہے کال سالو کے لیے رہتی ہے وہ رومانی investaku کو دیکھ روہShare رومانی 30 سال سے 10 سال سے پہلے سا mismo مفت lama ان میں کوئی сем violet لگتانے ہیں پہلے پہلے دیکھیں کون سی لسٹ ایسی ہے جو کہ لیتونیا کی اوبشل ویب سائٹ پر بتائی گئی ہے اور لیتونیا کی گورنمنٹ سرکار نے بتائی ہے کہ ہمیں ان پناپلا چیزوں میں جوب جو ہے بندے جو ہے وہ چاہیے ہمیں لیبر چاہیے ہمیں ورکر چاہیے آج آپ لوگوں میں وہ لسٹ بتاؤں گا آپ لوگوں میں دکھاؤں گا بھی آپ لوگوں میں لنک بھی دوں گا آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں بھی کچھ بتاؤں گا پھر اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آ سکتے ہیں کس طرح ویزے اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ امپورنٹ بات ہے آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں لیبر کی شورڈج ہے اس پیلڈ میں بندے چاہیے لیکن بندہ اپلائے کیسے کر رہے گا کنٹری سے مسئلہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ اپلائے کرتے ہیں ان کو ویزے ملتا نہیں ہے یا ان کو کوئی ریپلائن نہیں آتا تب لوگوں میں تریکار بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں کس طرح آپ یہاں پر ایتونیا میں آ سکتے ہیں پہلے آئی ٹی پیلڈ میں اس کے علاوہ پوریسٹری پیلڈ میں ہوتیل سپر مارکیٹ ہو گیا ہیلتھ کیٹ ہو گیا آئی ٹی ہو گیا ان سب ساری جو پیلڈز ہے یہاں پر اس میں لوگ چاہیے ایتونیا میں کبھی زیادہ اس میں یہ جوبز جو ہے یہاں پر آویلیبل ہیں اور لیبر کی شورڈج یہاں پر ہے کنسٹرکشن پیلڈ میں ہو گیا کنسٹرکشن پیلڈ میں پلمبر آ گیا اچھا آپ کا الیٹریشن آ گیا کارپینٹر آ گیا کلیننگ سب کوئی جوبز آپ پر آویلیبل ہے اس طرح تو یہ ابھی اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ کو سیلی کا اچھی ملتی ہے کیونکہ لیتونیا کی ایک انٹرسنگ بات ہی ہے کہ لیتونیا میں جب آپ آتے ہیں تو آرائیول آن آلاؤنس آپ کو ملتا ہے جو کہ تقریباً 3444 یوروک کی تقریباً ہوتا ہے اگر آپ آتے ہیں تو یہ لیتونیا کیوں کر رہی ہے کیونکہ لیتونیا کی گورنمنٹ نے بتایا کہ ہمیں بندے چاہیے تو لوگوں کو اٹریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے اپنے ملک میں پیسے بھی ہمیں بتا دیکھیں لیکن آپ آ جائیں ہمارے کنٹری میں تو لنک تو آپ کو لنک پڑھ سکتے ہیں لیکن میرے بات کہنے کا مسئل تھی ہے کہ آپ نے پڑھ لیا لنک دیکھ لیا کہ ہمیں اس چیزوں میں بندے چاہیے اور آپ نے کہی دیکھا ہم بھی مجھے بندے چاہیے آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیلیجیبل ہیں آپ جو لیبر کی شورجز پیل میں ہیں آپ اس کلیبر کی کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ آئیں گے آپ کیسے آپ دیکھیں آپ آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا آپ کو ایمپلوئیر ڈوننا پڑھائے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی ایمپلوئیر نہیں ہے تو آپ لیتونیا میں نہیں آسکتے کیوں کیونکہ آپ کو ایمپلوئیر ہوتے ہیں میرے بھائی وہ سب کچھ کرتا ہے دیکھیں ایمپلوئیر ہوتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو ذمہ دار ہوتا ہے آپ کو رسپونسبل بندہ ہوتا ہے تو ایمپلوئیر ڈوننے کے لیے کیا کریں گے آپ سب سے پہلے آپ جو ایب سائٹ سے چکلیٹ دونے کے لیے ہیں وہ میں دے دوں گے لنک اس پر جا کر ریپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یورپا سی وی چاہیے اگر آپ کے پاس یورپا سی وی نہیں ہے تو آپ یورپا سی وی بنائیں تحریکہ سی کے ویڈیو میری بنی بھی ہے لنک بل جائے گا ڈسکرپشن میں اور پھر یورپا سی وی بنائیں اس کے علاوہ یورپا سی وی بنانے کے بعد آپ وہ سی وی سب میٹ کریں گے ایمپلوئر کو اسیس کریں گے جو کہ دیکھیں جو کہ مستند جو کے ویب سائٹس ہیں انڈیڈ ہو گیا کلاس دور ہو گیا لنکڈن ہو گیا اس پر پروپائل بنائیں یہ میں آپ کو ریکمند کرتا ہوں اتنا آپ ایمپلوئر کو اٹریڈ کریں گے کیونکہ جو ایمپلوئرز یورپ کے ہیں ایتونیا میں جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پروپائل کو چیک کرتے ہیں تو جب پروپائل اچھا ہوگا وہ آپ کو اٹریڈ کریں گے اس کے علاوہ لنکڈن جو ہے یہ ایک پلٹپوم ہے دنیا ہے بہت بڑی میرے بھائی یہ ایک ویب سائٹس صرف نہیں ہے لنکڈن ہو گیا انڈیڈ ہو گیا تو اس پر آپ پروپائل بنائیں پروپائل بناتے ہوئے اس پر آپ کی ورڈیوز کریں لنکڈن یہ ایک ایمپورنٹ بات ہے اس کی ورڈ کے ذریعے آپ کے جو ایمپلوئرز دو آپ پر سرچ کرتے ہیں وہ کی ورڈیوز کرتے ہیں تو کی ورڈ جب وہ یوز کریں گے آپ کی سی وی میں آپ کی پروپائل میں جب وہ کی ورڈیوز ہوں گے تو آپ کے جو پروپائل ہوگا وہ اوپر آ جائے گا تو ایمپلوئر کو پروپائل کرنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو میری بات سمجھا گئی یا نہیں یہ کہ ایمپورٹنٹ میں نے آپ کو ہند بتایا ہے ایمپورٹنٹ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کیونکہ آپ نے کسی اور سریعہ سنی نہیں ہوگی کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں بھئی میں نے لنکڈن میں لنکڈن میں میں نے پروپائل بنا لیا لیکن مجھے کوئی رسپونس نہیں آ رہا کوئی لوگ مجھے ایکسیس نہیں کر رہا کوئی ایمپلوئر کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا کیونکہ ان کے پروپائل ہوتی ہوتی وہ خیڑن ہوتا ہے وہ چپو ہوتا ہے اس پر کیورٹ نہیں ہوتے تو بہر وائی تو آپ کیورٹ لازمی لگائے پروپائل میں اچھا کیورٹ آپ نے لگا لیا آپ نے پروپائل بنا لیا اس طرح جی آپ نے کر لیا اس کے لئے آپ تیار ہو گئے اس کے ساتھ جو اگلے جو اپسائٹ میں بتا رہا ہوں ابھی لنک دے دوں گا دسکرپشن میں آپ جا سکتے ہیں وہاں پر آپ اپلوئر کو ایکسیس کر سکتے ہیں لیتونیا میں جو لیبر کی ڈیمانڈ ہے لیبر کی شورڈج ہے وہ ساری کی ساری جوز وہاں پر آویلیبل ہیں آپ وہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں اب ایسیس تا نہیں ہے کہ آپ جو جو کی اپسائٹ ہے گورنمنٹ کی وہاں پر آپ جا کر اپلائے کر کے آپ بھی مجھے جو چاہیے سرکار تو آپ کو نہیں بھلائے گی آپ نے تو اپلوئر کو ڈونڈنا ہے نا کیونکہ سرکار جو ہے لیتونیا کی اور آپ جو ہے پاکستانی نیپال بنگلیش میڈیویں بیٹھے ہوئے آپ کے درمیان میں اپلوئر جو ہے اپلوئر وہ ایک بریج کی شکل اختیار کرتا ہے وہ ایک پل ہے اپلوئر جو ہے تو آپ اس پل کے ذریعے جائیں گے اپلوئر کی مثال پل ہوتی ہے اپلوئر جو ہوتا ہے آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے آپ کے اکموڈیشن بھی کرتا ہے آپ کے لیے آپ کے لیے ٹکٹ بھی کرتا ہے آپ کے لیے آپ کے لیے کارنا پینے سب کچھ کرتا ہے کیونکہ لیتونیا ظاہری بات ہے شینجن کنٹری ہے اور ایڈوانس کنٹری ہے وہاں پر آپ کو فسیلٹیز ملتی ہے ٹیکس لو ہوتا ہے سب کچھ اب ظاہری بات اس کمپیلٹو لگزمبر کی اگر آپ بات کر رہے اگر میرے ویڈیو میں میں نے باتا ہے آپ اس پر اپلائے کریں اس پر پوکس کریں اس پر دھیان دے اور یہ نہ کہے اگر لوگ کہتے ہیں ہمیں ریسپونس نہیں مل رہا ریسپونس آپ کو تب نہیں ملتا میرے بھائی جب آپ نے آج اپلائے کر لیا کہ آپ کو ریسپونس نہیں ملا آپ میوس ہو گئے تو یہ کام نہ کریں میوسی گناہ ہے سمپل بات ہے میرے بھائی آپ کو پتہ ہے تو یہ چیز نہ کریں اپلائے کرنے کے بعد آپ کو ریسپونس نہیں ملتا تو آپ پر کیا کیا کریں گے آپ جو آپ کو پروپائل آپ کے بنا ہوئے لنک اڈرم میں یا انڈیڈ میں اس کو چینج کریں توڑا سا کسی اور کے لیے اپلائے کریں کسی اور ویبسائٹ پر اپلائے کریں چونکہ میں نے لنک دوں گا دسکرشن میں پشانی کی ضرورت نہیں ہے اس پر دوبارے اپلائے کریں دوبارے سیوی بیجیں کاؤ لیٹر بھی ساتھ میں کاؤ لیٹر اور سیوی جو ہے وہ ہر ایک جوب کے لیے نئی نئی بنانی پڑتی ہے کیونکہ جوب جو ہوتے اپلائے کر رہے ہیں میں اپلائے کر رہا ہوں سورپلائے انجینئر کے لیے کل کو میں اپلائے کر رہا ہوں ہوتیل منیجمنٹ کے لیے تو میرا سب کو جو ریکارٹ ہے وہ ڈیپرنٹ ہو گیا تو آپ نے سیوی اور کاؤ لیٹر میں جو چیزیں لگانی یہ وہاں پر وہ ڈیپرنٹ ہونی چاہیے تو اس طریقے سے آپ کو جوب مل سکتا ہے آپ کو ریپنس مل سکتا ہے اچھا اب میں آپ کو بات کروں گا کہ لیٹرونیا جو ہے کانٹری جو ہے لیٹرونیا اس میں جوب جو آویلیبل ہے وہ آپ کو ملنے کے لیے ایسی کیا ایجنسی کوئی ہے ریکرورٹمنٹ ایجنسی کیا آپ کو دے سکتی یا نہیں دے سکتی کیونکہ اصل لوگ اپلائے کرتے ہیں اس کو ریپنس نہیں ملتا تو ایسی کیا ایجنسی ہے ایجنسی میں ملکل ایجنسی بھی ہیں وہ بھی آپ کو جوب آئر کروا سکتی لیکن ان کے لیے بھی ایکسس کرنا پڑتے ہیں ان کو اپلائے کرنا پڑتے ہیں اور ظاہری بات وہ پری نہیں ہوتی میرے بھائی جو ایجنسی ہوتی نہیں وہ پری نہیں ہوتی وہ ایجنسی جو ہوتی ہے اس کو آپ پیمنٹ کرنی پڑتے ہیں اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے آپ کو ریپنس نہیں آئے گا تو جو ایجنسی ہوتی ہے اس کو پیمنٹ کرنے پڑتے ہیں اور پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کا سب کچھ وہی کرتے ہیں آپ نے پیمنٹ کر دیا ایجنسی کو ایجنسی نے آپ سب کچھ کچھ نہیں کرنا تو یہ بھی اگر خوش قسمت ہے ایجنسی بھی کچھ کر سکتی ہے ایسا ایمپلور کی طرف پر آپ کو ایڈ کر سکتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میرے پسند ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یارتا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میری ویڈیوز اس طرح ہوتی ہے ہلپول ویڈیوز ہوتی ہے اور اپنے پیملی کا خیال دکھئی ہے مجھے دیجئے اجاز اللہ حافظ